دوسری سوچی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا بھارتی جنتہ فارٹی کی طرف سے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس سوچی کو اگر دیکھا جائے تو سوچی میں کل 21 نام جس میں سے پی ہوا ایک ایسا نام ہے جہاں پر پہلے جو امیدوار اتارا گیا اس نے اپنی ٹکٹ واپس کی تو وہاں پر بھی امیدوار کا اعلان کر دیا گیا بیجے پی کی طرف سے ابھی جو چہرے بیجے پی کے جو امیدوار اس دوسری سوچی میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں عزاز خان کو پنانا سے چناوی میدان میں اتارا گیا ہے جہاں بھگوان شرما کو پی ہوا سے ٹکٹ دی گئی ہے کرشنا گہلاوت کو رائی سے چناوی میدان میں اتارا گیا ہے رائی سیٹ بیجے پی کے پھردی صدیق شمالال بڑھولی کی یہ سیٹ ہے اور یہاں پر اب کرشنا گہلاوت کو امیدوار بنایا گیا کیونکہ انہوں نے خود چناو لڑنے سے منع کر دیا تھا تو ایسے میں یہ وہ چہرے ہیں جن کو امیدوار بنایا گیا سنجھے سنگھ کی سیٹ کو شیفٹ کیا گیا ہے نو ہی نے بھیجا گیا ہے جہاں بھگوان شرما ان کو پی ہوا سے رائی سے کرشنا گہلاوت کو ٹکٹ دیا گیا ہے نارانگر سے پوان سینی ان کو بھی شیفٹ کیا گیا ہے پی ہوا سے نارانگر میں اسند میں یوگیندر ورانا کو چناوی میدان میں اتارا گیا گننور سے دیویندر کوشک برامن چہرہ وہاں پر اتارا گیا کھل دیپ شرما سے مقابلہ ان کا ہوگا بھرو دا میں پردیپ سانگوان روہ تک میں منیش گروہ ور ایک بار پھر سے منیش گروہ ورسیس بی بی باترہ یہاں پر مقابلہ نارنول میں امپرکاش یادف سنانہ سے عزاز خان یہ وہ تمام چہرے ہیں جن کو امیدوار بنایا گیا ہے چونہوی میدان میں اتارا گیا ہے بی جی بی کی طرف سے دکی سنابوں کا اعلان کیا گیا ہے تین سیٹوں پر ابھی سسپنس ہے کیا کچھ اسپیتی رہے گی فریدعباد اینایٹی ابھی کوئی امیدوار نہیں سرسا اور مہندرگرد میں بھی ابھی کسی امیدوار کا اعلان نہیں کیا گیا اہلناباد میں امیر چند مہتا رو تک میں منیش گروہ ور نوہ میں سنجھ سنگھ پیروش پو جرکہ میں نسیم احمد پنانہ میں عزاز خان نارنگرد سے پمن سینی پیہوہ سے جائے بھکوان شرمہ پونٹری سے ستفال جامبہ رائی سے کرشنا آئے راوت برودہ سے پردیپ سانگوان جولانہ سے کیپٹن یوگیش بیراغی یہ امیدوار ہیں نارنول سے اوپی آدو بھاوال سے کرشنا کمار پٹوڈی سے بیملا چودری امیدوار ہیں ہتین سے منوش رابط آوڈل سے حریندر سنگھ گننور سے دیویندر کوشک آسن سے یوگیندر رانا ان کو امیدوار بنایا گیا ہے احزاز خان پنہانہ سے چناو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں بی جے بی کی طرف سے لگ بگ اپنے جو امیدوار اتارے جانے تھے ویدان سبح چناو کے لیے ان کا فیصلہ ہو گیا ہے سفتین سیٹوں پر ابھی تنشے بنا ہوا ہے اور جو دی سانگوان ہماری نیوز ریٹر لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں مہت اپنے جانکاری ساجہ کر رہی ہیں اس سیٹ کو لے کر ان امیدواروں کو لے کر کے سوچی کو لے کر کے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے یہ جو سوچیاں جاری کی جارہی ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کی طرف سے جو سوچی جاری کی گئی ابھی تک کل 87 نام اس میں دیکھنے کو ملے ہیں تو کیا لگ رہا ہے سوچی دیکھ کر کے کیونکہ ہم جاتیگت سمیقرن سوشل انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں 85 سیٹوں پر جیت کا جو دعوی BJP کا اس کو لے کر کے بات کر رہے ہیں لیکن امیدوار کتنے مجبوط نظر آ رہی ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے دیکھیں امیدوار تو ہر ایک پارٹی مجبوط ہی اٹارنے کا پیاس کرتی ہے علنکہ کتنے مجبوط ہوں گے نہیں ہوں گے وہ کانگریز سے کس طرح کی فائٹ رہے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی ابھی تک کیول تین سیٹوں کے علاوہ BJP اپنے سب ہی امیدواروں کو میدان میں اٹار چکی ہے سب ہی باتوں کا دھیان رکھا گیا کہ انٹین کمبینسی جو کی بہت بڑا چیلنز تھا اور لگاتار ہریانہ نیوزیا ہماری سب ہی انکرسے سے لے کر بات کر رہے تھے کہ انٹین کمبینسی سے پار پانا BJP کے لیے ایک چنوٹی ہوگا اسے کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنے کا پریاس کیا گیا ہے اور اسے کنٹرول کرنے کی رڑنیتی کے چلتے ہی کچھ جو پچھلے بار کے بیدھائیک تھے یا منتری بھی تھے ان کے ٹکٹ کٹے ہیں حالانکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہی تھے جن منتریوں کے خلاف لوگوں میں خوب گصہ گراؤن پر دیکھا گیا اس کے باوجود بھی انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے تو کیول جتاؤ فیکٹری اس میں نہیں رہا ہے کیول اس میں ٹکاؤ فیکٹری نہیں رہا ہے کونسا نیتا کس بڑے نیتا کا قریبی ہے کس کے کوٹے سے یا کس کے چاہنے سے یہ ٹکٹ ملا کے یہ بھی فیکٹری ہم نے خوب دیکھا ہے تو اس بار 21 سمجھ دوار آ گئے ہیں جتاؤ ہوں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا مقابلہ دونوں ہی دلوں میں ہیں مقابلہ بی جو پی اور کانگریس میں ہیں ابھی تک یہ صاف ہے کانگریس کو کوئی نہ کہیں دس سال ستہ میں باہر رہنے کے چلتے ہیں اج ملتا نظر آ رہا ہے کانگریس مضبوط دکھری یہ بھی دیکھنے والی بات یہ بھی اپنے لوگوں کے سامنے ہی ہے تو پچھلی بار ہم نے دیکھا کئی ویدھائکوں کی ٹکٹ کٹے اور اس بار بھی ستہ پرکاش جراؤ تھا جن کا ہم اس سے پہلے بھی نام دکھا رہے تھے کہ ان کا ٹکٹ کٹنا تیم ہانا جا رہا ہے ہمارے ستری جانگاری دیرے تے جراؤ تھا اس بار ٹکٹ نہیں لا پائیں گے سیماس رکھا نائب کیونٹ میں منتری بڑھخل سے ان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا نرمل رانی کا نام بھی ہم پہلے سے بتا رہے تھے چونکہ بڑھولی کی اور سے جو لوگ سبھات چناؤ کے دوران آروپ لگائے گے اس کے بعد یہ کہیں نہ کہیں صاف تھا کہ نرمل رانی بھی اپنا ٹکٹ اس بار نہیں بجا پائیں گے ان کے بعدی کا ایک آڈیو بھی وارل ہوا تھا حالانکہ ہریانہ نیوز اس آڈیو کی پشتی نہیں کرتا گے زاکر حسین کا بھی ٹکٹ کٹا گے آدیت چوٹالا کا بھی ٹکٹ کٹا گے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کچھ دن پہلے ابھی ایک سے دو دن پہلے ان ایلوں میں شامل ہو گئے کہیں نہ کہیں نہ اس بات کے جانکاری تھی بھنک تھی کہ انہیں ٹکٹ اس بار نہیں ملنے والا کہ مہن لال بڑھولی خود ہی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں خود ہی انکار کر چکے تھے تو رائی سے ایک نام یہ بدل گیا ہے پچھلی بار کے مقابلے ان کا کہنا یہ اپنے اچھا سے چناؤ نہیں لڑ رہے ہیں ان کا کہنا یہ سب ہی جو دوسرے امیدوار ہیں انہیں چناؤ لڑائیں گے پردیش ادھیکش کے طور پر لیڈر کے طور پر بانواری لال کا نام بھی ہریانہ نیوز نے بتایا تھا کہ بانواری لال کا ٹکٹ بھی اس وار کٹنے جا رہا ہے بکشیش ورک کا بھی اسند سے ٹکٹ کٹا گے تو یہ وہ نام ہیں ستپرکاش جراؤتہ سیما ترکھاب نرمل رانی جاکر حسین آدیت چوٹالا بانواری لال بھی اپنا ٹکٹ بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں بکشیش ورک کو بھی ٹکٹ اس بار نہیں ملا کے بلکل جتنا یہ بدلاو کیا گیا ہے کیا اسے انٹین کمبنسی پر کوئی فرق پڑے گا جس طرح کا پریاس کیا گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے چہرے بدل دیئے گئے پہلی سوچی میں 25 چہرے نئے تھے 25 سے زیادہ اور اس سوچی میں بھی کئی ایسے چہرے ہیں جو نئے ہیں بلکل کئی چہرے نئے ہیں انٹین کمبنسی کو ختم کرنے کا کنٹرول کرنے کا پریاس کیا گیا ہے حرانکہ آسان بلکل بھی نہیں ہے آسان نہیں ہے دس سال کی انٹین کمبنسی کو ختم کرنا اس میں اپنے سٹر پر پرسنل انٹین کمبنسی کو بھی کئی نہ بلکل جوتی اسی بیچ ہمارے ساتھ بھملا چودری جھوڑ گئی ہیں پٹو دی سے پور ویدائک بھی رہی ہیں اور امیدوار شاہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے انہیں بنایا گیا ہے بھملا چودری جی آپ کا سواگت ہے ہریانا نیوز پر بھملا چودری جی میری آواز سن پا رہی ہیں جی بھملا چودری جی بڑھائی ہو آپ کو پارٹی نے آپ پر فرسے بھروسو جتایا میں سنننباد کرتے ہوں جی آپ کو ٹکٹ ملی ہے کس کا یوگدار اس میں مان رہی ہیں کس نے آپ کی پیروی کی ہوگی کیا لگتا ہے آپ کو جی تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنا کڑا مقابلہ اس بار رہنے والا ہے آپ پہلے بھی چیتر میں مرائک رہی ہیں اب کس طرح کا جن سمپر کا بھیان آپ کا چل رہا ہے کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں چناؤ کو لے کر جور شور سے چل رہی ہے آپ کی جگہ جو یہاں پر ودایک تھے ستی پرکاش جراف تھا ان سے آپ کیا ملنے جائیں گی ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلیں گی جی بلکل لے کر چلوں گی ساتھ مناؤں گی ان کو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر آج ہو جائیں گی اپنی ٹکٹ کٹنے کو لے کر کے کیونکہ وہ یہاں سے موجودہ ودایک رہے کوئی چناؤتی تو نہیں ہو جائے گی کہیں ہاں پہ ایک بات دھتا ہوں پچھلی زفر میرا بھی تو کٹا تھا جی تو آپ نے ساتھ دیا تھا ان کا ہاں پچھلی زفر میں نے ساتھ دیا تھا تو اس بار اسی بات کی وجہ سے آپ ان سے ساتھ مانگنے جائیں گی آپ کو لگتا ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے پورا دل کھول کر کے جس طرح سے آپ نے ان کا ساتھ دیا ہوگا دل کھل دیں گے دل کھل دیں گے پائٹی کا کارے کرتا ہوں ہم سب جی تو کوئی چناؤتی نہیں مانتی ویرودی دلوں کی طرف سے یا پھر اس طرح کی کوئی استثیتی آپ کو نہیں لگ رہی کہ کڑا مقابلہ رہے گا آپ کا یہاں کیا کچھ اپنی نیتیاں کیا کچھ وعدے جنتا کی بیچ میں کرتی ہوئی نظر آئیں گے آپ کیا کچھ نیتیاں کون سے بڑی اپلافدیاں جنتا کی بیچ میں لے کر کے جائیں گے آپ تاکہ لوگ آپ کو چنیں جنتا سے پس کیا کام کروں گی جی آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار بنے کی بھارتی جنتا پارٹی کی بلکل بندری ہے جی بلکل بلکل بندری ہے جی چلیے بہت شکریہ بیملا چودری جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور آپ نے اپنا پک شکہ اپنی باتیں رکھی اور جوتی سانگوان ہماری نیوزریٹر بھی لگاتار ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دیکھیں بلکل جوتی جس طرح سے ذکرہ ہم کر رہے تھے جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ راویندرجیت سنگھ کا کئی نہ کئی فیکٹر چلا ہے دکشن ہریانہ میں حالانکہ پہلی سوچی جب سامنے آئی تو اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ راویندرجیت کو کہیں نہ کہیں نظرانداز کرنے کا پریاس کیا گیا ان کے جو ویروہ دی رہے ان کو چنانوی میدان میں اتارا گیا لیکن اب جس طریقے سے ٹکٹ کا ونٹن ہوا ہے جس طرح سے پرکاش یادف بیملا چودری کو ٹکٹ دی گئی ہے اسے لگ رہا ہے کہ ان کو بھی سادنے کا پریاس کیا گیا ہے بلکل سادنے کا پریاس کیا گیا ہے اور کچھ ہبتے کی ہم کہیں اور ہم سن رہے کہ ابھی آپ نے پوچھا کی کیا آپ نے جس طرح سے ساد دیا تھا وہ بھی ساد دیں گے بڑی بات یہ ہے یہ تیندر اگر جیسے انہوں نے ساد دیا تھا بیسے ہی اگر جراوٹا ساد دیں گے تو مشکل کہیں نہ کہیں ہو سکتے کیونکہ جراوٹا کے الیکشن میں ہم نے دیکھا بھی ترخات خوب ہوا تھا کیونکہ پٹوڈی سے ویدھائیت تھی راویندرجیت کے خیمے سے مانی جاتی ہیں دوزار چودھا میں ٹکٹ ملا اور دوزار اونیس تک کے ان کے ویدھائیت کے طور پر تاریکال کی بات کریں تو یہ جو کچھ ویدھائیت جو کہ مخیمنٹری اس وقت کے مخیمنٹری مروہر لال کی خیمے کے مانے جاتے تھے یا ان کے ساتھ جو زادہ تر کھڑے ہوتے تھے ان میں کم سے کم یہ نہیں ہوتے تھے ساتھے پرکات جراوٹا جو کہ پارٹی کے پروکتہ رہے ہیں اور یہ مروہر لال کی خیمے سے مانے جاتے رہے حالانکہ ویجے پی بار بار انکار ضرور کرتی ہے کہ خیمے نہیں ہیں گھٹنے حالانکہ اکتلناتنو گروپ سے کوئی قریبی ہے کوئی نہیں ہے یہ تمام فیکٹرز ہر ایک فائٹی میں دیکھے جاتے ہیں تو جراوٹا کا ٹکٹ کٹا پچھلے بار جب بھیملا چودھری کا ٹکٹ کٹا تب کئی نہ کئی بھیتر خات کی باتیں تب بھی سامنے آئی تھی اور اس بار نہیں ہوگا اس بار سے انکار کم سے کم ابھی تو نہیں کیا جا سکتا جراوٹا کا ٹکٹ کٹا ہے کیا وہ کریں گے کیا نردلی تال ٹھوکتے نظر آئیں گے تب بھی روز کریں گے یا پھر بھیتر رہ کر ان کا صحیح کریں گے اور کس طرح ان صحیح کریں گے بھی دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ پارٹی میں رہ کر بھی بہت بار ٹکٹ کٹنے کے بعد نیتاؤں کی اس سے نقصان امیدوار کا کر دیا جاتا ہے تو جن کا ٹکٹ کٹا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے جیتاؤں بھی اس میں ہو سکتا ہے انٹین کمبینسی بھی ہو سکتا ہے کچھ نیتاؤں کے چہیتے چہرے بھی ہو سکتے ہیں لیکن جن کا ٹکٹ بھارتی جردہ پارٹی نے کٹا ہے یہ سب ہی دلوں پر لاغو ہوتا ہے جن کا ٹکٹ بھارتی جردہ پارٹی نے کٹا ہے ان کو ساتھ رکھ پانے میں امیدوار کے ساتھ ریلکشن کیمپیننگ میں ہم بات کریں یا ووٹ سے جوڑے پرچار کی ہم بات کریں لوگوں کو ساتھ جوڑنے میں بات کریں تو وہ لوگ کتنا ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پارٹی امیدوار کے یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ بھیٹر خات یا پھر لوگوں کا دل بدل کرنا نردلے میدان میں آ جانا یہ کہیں نہ کہیں دلوں کو نفصان ہر چناؤں میں پہنچاتا ہے بلکل پہلی سوچی کے بعد کافی ہر کمپ دیکھنے کو ملا تھا کئی نیتاؤں نے پارٹی کو الویدہ کہا کئی ناراض چل رہے ہیں آبی تک بھی کیا دوسری سوچی پہ بھی اسی طرح کی استطیق دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ کئی بڑے چہرے ہیں جن کی ٹکٹ کاٹے گئی جب آپ بات کرتے ہیں بنواری لال شروعات میں یہ جب راو اندرجیت کانگریس میں ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہی تینری کانگریس میں ہوتے تھے کانگریس کے زیلہ عدھیکش بھی رہے راو صاحب جب بیجے پی میں آئی بھی بیجے پی میں آگے ان کے آثیرواد سے کہہ لیں کیام کے ساتھ ہی ان کے قریبی ان کے خیمے کے ہونے کے جلدے 2014 میں ٹکٹ ملا اور یہ جیتے کیبنٹ میں شامل بھی نے کیا گیا 2019 میں جو کیبل دو منتری منوہر پارٹ 1 کے دو منتری جیت کر آئے تھے انیلویج اور بنواری لال ہی تھے بنواری لال کو پھر سے ٹکٹ ملا 2019 میں پھر سے جیت کر آئے پھر سے کیبنٹ میں شامل رہے منوہر لال پارٹ 2 کے ساتھ ساتھ نائب کیبنٹ میں بھی ان کو جگہ دی گئی لیکن اس بار کئی نہ کہیں خبریں تھی کہ راو میندر جیت یہ نہیں چاہتے تھے کہ بنواری لال کو ٹکٹ میں لے یہ خبریں تھی اور انہیں خبروں کے آدھار پر ہم بار بار یہ بتا رہے تھے کہ بنواری لال اس بار باول سے باول جو کہ آرکشت سیٹ ہے بنواری لال اس بار اپنا ٹکٹ نہیں بچا پائیں گے اور بلکل ایسا ہی ہوا ہے تو بنواری لال کیا کرتے ہیں کیا ان کا قدم رہتا ہے پارٹے کے بھیتر رہ کر امیدوار کا ساپ دیتے ہیں یا پھر کئی نہ کئی بھیتر خات کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا سیما ترکھا کی ہم بات کریں برکل سے 2014 میں امیس میں امیس میں امیس بنی اب نائب کیبنٹ میں بھی انہیں شامل کیا گیا تو نائب کیبنٹ میں شامل تھی اور چرچائیں تھی ہم نے سب سے پہلے خبریں یہ دی تھی کہ سیما ترکھا بھی اپنا ٹکٹ نہیں بچا پائیں گی تو سیما ترکھا بھی اپنا ٹکٹ نہیں بچا پائیں گے اب سیما ترکھا کس طرح سے امیدوار کے ساتھ سندے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہیں یا پھر کوئی نقصان دیترخات یا جو بھی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی جلد ہی ساپ ہوں گی بیملا چودری کے ہم بات کری رہے تھے کہ بیملا کو ٹکٹ ملا ہے جراؤتہ کا ٹکٹ کٹا ہے تو کیا کچھ ہوگا یہ دیکھنا ہوگا سنجے سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے چونکہ دو مسلم سمدائے سے آنے والے چہروں کو جگہ دی گئی ہے اور ایک کا ٹکٹ کٹا ہے تو ان میں جب آپ بات کرتے ہیں جاکر حسین کی تو کیا وہ امیدوار کے ساتھ کھڑے ہوں گے پارٹے کے ساتھ کھڑے ہوں گے پارٹے کو مضموطی دیں گے یا پھر نہیں آدھتہ چھوٹالہ توالہین کی جن کا ٹکٹ کٹا ہے وہ پہلے ہی پارٹے چھوڑ کر جا چکے تھے نرمل رانی جو کہ لوگ سوہ چناؤں میں ہی بڑوں میں جو کہ پارٹے امیدوار سے کہہ رہے تھے کہ ابھی ترخات ہوا ہے اور وہ ویدھائک پر بھی سوال اٹھا رہے تھے یعنی نرمل رانی پر سوال کہیں رہے کہیں اٹھائے گئے اور ان کا ٹکٹ کٹنا بھی لگ بھگت ہے تھا ٹکٹ کٹ گیا ہے اب ان کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوگا بکشش ورک ہے ان کا ٹکٹ کٹا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا تو پچھلی ٹکٹ پچھلی لسٹ آنے کے بعد کئی سیٹوں پر ہم نے خوب بغاوت دیکھی ہے ویروت کے سور دیکھے ہیں کچھ نے امیدوار پر سوال اٹھائے ہیں کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو سمیں دیا جاتا ہے پٹے ہائے گمانگو کہ آپ امیدوار بدلیں کسی نے پنچائت بلائے کسی نے میٹنگ بلائی شکتی پردرشن کیا گیا اور اس کے بعد اب یہ لسٹ جو آئی ہے اس میں حالانکہ تلناتما گروپ سے کیونکہ سیٹیں کم ہیں تو تلناتما گروپ سے ویروت بھی کم ہو گائی بھی ایک سیکٹر ہے ادھر کانگریس کی بات کریں تو کانگریس میں بھی ویروت دیکھا گیا ہے کانگریس میں بھی کچھ نیتاؤں کی اور سے کہا گیا ہاں ہمیں کمیٹمنٹ کیا گیا تھا کانگریس کی اور سے ہمیں یہ بھروسہ دیا گیا تھا ہمیں ٹکٹ نہیں ملے اور وہاں بھی سچائی یہ ہے کہ جو انتر تھا کم ویروت ہونے کا کہ ابھی انہوں نے چہرے بھی کم اتا رہے ہیں امیدوار ان کے کم سامنے آئے ہیں ایک بار اکتیس پیر ازرانہ سے بدھائیس بلدیبالدگی کو کچھ دل بات شروع کے امیدوار بنایا گیا اس بار بھی سٹنگ گیٹنگ کا فرمولا اپنایا گیا 32 وہ ایک اور لس آتی ہے نو ناموں کا اعلان کیا گیا باقی آدھی سے ادھک سیٹیں ایسی ہیں کانگریس کی جن پر امیدواروں کے نام کا اعلان نہیں ہو پا ہے تو یہاں جو جسے نکہ دیرود دیکھا جائے گا اور کانگریس کی جو لس آئے گی تو ایسا نہیں کہ کانگریس میں دیرود نہیں ہوگا کانگریس کی اگلی سچیں آنے کے بعد کہنے کے ان دیرود ہو سکتا ہے کسی کانگریس کے ابھی کافی امیدوار آنے باقی ہیں جو لوگ ٹکٹوں کے لیے پچھلے کئی مہینوں سے ڈلی کی چکر لگا رہے سے بڑے نیتاؤں کے در پر پہنچ رہے تھے بڑے نیتاؤں کے دلے میں کیا گیا تو یہ ایسا نہیں کہ کانگریس میں نہیں ہوگا یہ بڑے نیتاؤں کے بعد ہی ہو سکتا ہے کانگریس کے جو اگلی لس آئے گی سمبھاؤنا ہے کہ تب بھی بیرود ہو بلکل بڑے نیتاؤں سے اپنی دوسری سوچی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اس میں اکیس نام ہیں اور اکیس ناموں کا اعلان اب کر دیا گیا ہے صرف تین سیٹیں ایسی ابھی باقی رہتی ہیں جہاں پر پی جے بی کی طرف سے امیدوار نہیں ہوتا رہے گئے تو ایسے بھی کئی طرح کی سمبھاؤنا ہے ابھی بنی ہوئی ہیں وہاں پر چاہے فرید آباد انائٹی کی بات کریں یا مہندرکڑ کی بات کریں تو کس کو امیدوار بنایا جاتا ہے حالانکہ ایک رلس اکارہ کرتا بتا جا رہے ہیں جن کی طرف سے مہندرکڑ میں نام آنکن پہلے ہی کر دیا گیا ہے لیکن وہاں سے رامبلاس شرما بھی مہندرکڑ میں یہ دیکھنے والی بات ہوگی فرید آباد انائٹی کے اگر بات کریں تو کنڈری راجی منتری کی پی گجر کے بیٹے کو لے کر کے چرچائیں ضرور چل رہی ہیں لیکن ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے کیا ان کو اتارا جائے گا ان پر بھروسے جتائے جائے گا یا پھر کسی اور کو مہا پر چنانوی میدان میں اتارا جائے گا یہ دیکھنا دلچسپ رہے گا لیکن جو چہرے اتارے گئے ہیں ان میں بھی کئی نئے چہرے ہیں کئی پرانے چہرے ہیں تو کچھ کو بدلا گیا ہے کچھ کی ٹکٹ کاٹے گئی ہے ایک سوشل انجینئرنگ کو لے کر کے بھی وشیہ سدھیان اس سوچی میں رکھا گیا ہے دو مسلم چہروں کو بھی اتارا گیا ہے اور ایک سیٹ پر سنجے سنگھ نوہو پر نوہو سیٹ پر سنجے سنگھ کو اتارا گیا ہے حالانکہ ان کو شفٹ کیا گیا ہے سوہنا سے نوہو اب بھیجا گیا ہے پہلے سوہنا سے ویدائک تھے نوہو میں بھیجا گیا پٹوڈی میں موجودہ ویدائک کی ٹکٹ کاٹ کر کے بملا چودری کو امیدوار بنایا گیا باول میں کیبینٹ منتری بانواری لال کی ٹکٹ کاٹ کر کے کرشن کمار جو کی پرشاسنی کا دیکاری تھے اسطیفہ دیا اور ان کو ترونتی ٹکٹ بھی دے دی گئی بھجبہ کی طرف سے اور اسی طرح سے ہوڈل میں بھی موجودہ ویدائک کی ٹکٹ کاٹی گئی ہریندر سنگھ رام بھرتن کو یہاں پر چنا گیا ہے امیدوار بنایا گیا ہے بیجے بی کی طرف سے بڑکل میں سیم ادھرکا کی ٹکٹ کاٹ دی گئی ہے بھنیش عدلکھا کو یہاں پر امیدوار بنایا گیا ہے تو کئی طرح کے بدلاو جو ہیں وہ اس میں کیے گئے ہیں اس سے پوری سوچی کو لے کر کے اگر ہم بات کر رہے ہیں کئی بدلاو کیے گئے ہیں نارائنگڑ میں پون سینی کو بھیجا گیا ہے کیونکہ وہ پہلے لادوہ سے ویدائق رہ چکے ہیں دوہزار چودے میں اور دوہزار انیس میں بھی انہوں نے چوناب لڑا لیکن لادوہ سے کیونکہ سیم نائب سینی خود چونابی میدان میں ہے تو ایسے میں پورن سینی کو نارائنگڑ بھیجا گیا ہے پی ہوبا کی اگر بات کریں تو جے بھگوان شرما ڈیڈی شرما بھی انہیں کہا جاتا ہے تو ان کو ٹکٹ دی گئی ہے پی ہوبا میں جو پہلے امیدوار بنایا گیا ہے ویجے بھی کی طرف سے انہوں نے اپنے ٹکٹ واپس کر دی وہاں پر ویرود کے چلتے اور اب ایسے میں جے بھگوان شرما کو امیدوار بنا دیا گیا ہے پونڈری میں ستوال جامبہ کو امیدوار بنایا گیا ہے آسند میں یوگیندر رانہ کو امیدوار بنایا گیا ہے گنور سے دیویندر کوشک یہاں پر دونوں برامان چہرے کانگریس کی طرف سے بھی کلدیپ شرما چونابی میدان میں نظر آئیں گے تو دیویندر کوشک بھرودہ میں پردیپ سانگوان کو امیدوار بنایا گیا ہے یوگیش فردت یہاں سے دو چناب لڑ چکے ہیں ایک اپ چناب اور ایک چناب سال 2019 کا ویدان سبح چناب وہ یہاں سے لڑے لیکن انہیں ایک اکیٹ نہیں دی گئے اس بار امیر چند مہتو کو ایلن آباد سے چنابی میدان میں اتارا گیا منیش گروپر منور سرکہ پارٹمن میں منتری بھی رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ان پر بھروسہ جتایا گیا روہ تک سے انہیں امیدوار بنایا گیا ہے اور پرکاش یادف نارنول سے پھر سے چناب لڑتے ہوئے نظر آئیں گے دکٹر کرشن کمار باول سے چنابی میدان میں نظر آئیں گے بیجے بی کی طرف سے عزاز خان پنہانا سے چنابی میدان میں نظر آئیں گے جہاں بھکوان شرمہ پیو خوبہ سے اور رکرشنہ گہدابات رائی رائیو سید جہاں پر بیجے بی کے پردیس صدیقش محلنال بڑولی ورکمان میں ودایق ہے ان کو ٹکٹ نہیں ملی کیونکہ انہوں نے خود ہی چناب لڑنے سے منع کیا انہوں نے کہا کہ میں چناب لڑ باؤں گا تو کرشنہ گہدابات کو یہاں سے چنابی میدان میں عطا رہا گیا ہے منوچ راوت حتین سے چنابی میدان میں نظر آئیں گے یوگند روڑانا اسن سے چنابی میدان میں نظر آئیں گے انٹا مقابلہ گانگریس کے شمسیر سنگھ ہوگی سے ہونے جا رہا ہے گنور میں دیویندر کوشک کا مقابلہ کلدیف شرما سے ہونے جا رہا ہے یہ چہرے جو بیجے بی کی طرف سے جن پر بھروسس ہوتا ہے گیا کل 87 سیٹوں پر ابھی تک امیدواروں کا اعلان بیجے بی کی طرف سے کر دیا گیا ہے یعنی کہ لگ بگ لگ بگ پوری طرف سے ستی صاف ہو چکی ہے بیجے بی کے جو امیدوار رہنے والے ہیں ہریانہ میں بیجے بی کی طرف سے امیدواروں کی یہ دوسری سوچی جاری کی گئی بیجے بی نے دو منتریوں کی ٹکٹ کاٹی ہے ایک سیٹ سے امیدوار بدل دیا گیا ہے پچھلا چناب ہارے دو پورو منتریوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے جس میں ایک کرشنبیدی ہیں اور منیش گروور ہیں انہیں ریپیٹ کیا گیا ہے حالانکہ سیٹ بدلی گئی ہے کرشنبیدی کی نموانہ انہیں بیجا گیا بیجے بی نے پہلے لیسٹ میں سرسٹ امیدواروں کی گھوشنا کی تھی اور اب 21 ناموں کی جس میں سے ایک کی ٹکٹ واپس ہو چکی ہے تو اسے میں کل 87 امیدوار اتارے جا چکے ہیں بیجے بی کی طرف سے اب مہندگر سرسا اور فرید آباد اینائیچی کو لے کر کے ابھی سسپنس بنا ہوا ہے بیجے بی کی دوسری لسٹ سامنے آ چکی ہے جس میں 21 نام ہیں کل 87 ناموں کا اعلان ابھی تک کیا جا چکا ہے 87 اس لیے کیونکہ سب سب پہلے انانونس کیے گئے لیکن ان میں سے ایک نے اپنی ٹکٹ واپس کر دی ویروت کے چلتے اور اب وہاں پر دوسرا جو امیدوار ہے وہ بیجے بی کی طرف سے اتار دیا گیا ہے سونیپت کی رائی سیٹ کو لے کر کے اگر بات کرتے ہیں تو بہلال بڑولی کی جگہ کرشنا گہلابت کو یہاں پر چناؤی میدار میں اتارا گیا ہے اور پٹوڈی سیٹ سے ویملا چودھری کو ٹکٹ دی گئی ہے ویدائی کے یہاں پر ٹکٹ کاٹی گئی ہے سترپکاش جراوٹر کی ٹکٹ کاٹ کر کے ویملا چودھری کو ٹکٹ دی گئی ہے بیواری کے باول سے منتری بنواری لال کی ٹکٹ کاٹی گئی ہے ان کے جگہ کرشن گمار کو ٹکٹ دی گئی ہے جو کی پرشاسنی کا دیکاری رہے اور حالی میں انہوں نے استفادیا اس کے بعد ان کو ٹکٹ دے دی گئی فرید آباد کی بڑھخل سیٹ سے شکشہ منتری سیمہ ترکھا کی ٹکٹ کاٹ دی گئی ہے ان کی جگہ پر دھنیش عدلخہ کو ٹکٹ دی گئی ہے لادوہ سے پچھلی بار چنانب لڑا 2014 میں چنانب جیتے پمن سینی ان کی سیٹ بدلی گئی ہے انہیں نارائن کر بھیجا گیا ہے کیونکہ اس بار لادوہ سے خود مکہ منتری نائیب سین سینی چنانب لڑ رہے ہیں نامانکن بھی وہ بھر چکے ہیں اور چنانب ابھیان بھی اپنا شروع کر چکے ہیں بیہوہ سیٹ پر امیدوار کو بدلہ گیا ہے کمال جی تجرانہ کی جگہ اب بھجے بھگوان شرما ڈیڈی کو ٹکٹ دیا گیا ہے مہندرگر سیٹ پر ابھی سنشے بنا ہوا ہے رامب اللہ شرما یہاں پر داوے دار ہیں لیکن ایک نیتہ پہلے ہی یہاں سے بیجے پی کی ٹکٹ کو لے کر کے اپنا نامانکن داخل کر چکے ہیں تو اسے میں سنشے بنا ہوا ہے کیا رامب اللہ شرما کو یہاں پر امیدوار بنایا جائے گا یہ جو نامانکن بھر چکے ہیں ان کو ہی ٹکٹ دی جائے گی یا پھر کوئی اور نیتہ یہاں پر بیجے پی کی طرف سے اتارا جاتا ہے رامب اللہ شرما کی بیٹی کا نام بھی یہاں پر چل رہا ہے ان پر بھی چرچہ چل رہی ہے یہ سیٹ فلال ہولڈ کی گئی ہے بیجے پی کی طرف سے فرید آباد اینائیٹی کو بھی ہولڈ کیا گیا ہے حالانکہ دیکھنا ہوگا ان سیٹوں کو لے کر کے کیا کچھ فیصلہ آگامی ایک دو دن میں پارٹی کی طرف سے لیا جاتا ہے لیکن ہریانہ میں نامانکن کی پرکریہ لگاتار چل رہی ہے پانچ تاریخ سے بارہ تاریخ تک یہ نامانکن کی پرکریہ چلنی ہے یعنی کہ آپ صرف دو دن اور رہ گئے ہیں یارے اور بارے نامانکن کو لے کر کے ریزلٹ آنا ہے آٹھ اکٹوبر کو لیکن اس سے پہلے مددان ہوگا پانچ تاریخ کو ووٹرز کے لیے اور ان امیدواروں کے لیے بھی جو الگ الگ دلوں کی طرف سے چنانوی میدان میں ہیں تو بی جے بی کی طرف سے یہ امیدوار اتار دیے گئے ہیں اپنے لگ بگ سبی سیٹوں پر اب صرف تین سیٹیں بچی ہیں جس میں سے ایک سیٹ بانا جا رہا ہے کہ اپنی سیو کی دل کے لیے بارتی جندہ پارٹی چھوڑے گی تو وہیں باقی انیے سیٹوں پر دو ایسی اور انیے سیٹیں ہیں مہیندرگار اور فردہ باد اینائیٹی جن کو لے کر کے اب اس تحتی کلیر نہیں ہے لیکن دیکھنا ہوگا کیا کچھ فیصلہ ان دونوں سیٹوں پر لیا جاتا ہے کسے امیدوار بنایا جاتا ہے بی جے پی کے اکیس امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے بی جے پی کی طرف سے اکیس امیدوار چنانوی میدان میں اتارے گئے ہیں اس سے پہلے سرد سرد ناموں کا اعلان کیا گیا لیکن سرد سرد ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جس کی طرف سے اپنی ٹکٹ واپس کی گئی تو وہاں پر بھی چنانوی میدان میں امیدوار اتار دیا گیا بھارتی جنتہ پارٹے کی طرف سے اور یہ چہرے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ملگادار پابنسینی نارائنگ گرد شفٹ کیے گئے ہیں لادوہ سے ستپال جامبہ پونٹری سے چنانوی میدان میں نظر آئیں گے یوگیندر رانہ آسن سے دیبیندر کوشک گننور سے چنانو لڑتے ہوئے نظر آئیں گے کل ایک بیچک ہوئی تھی کیندریا گریہ منتری آنید شاہ کے آباس پر جس میں ہاریانہ بی جی پی کے تمام نیتا جو ہیں وہ موجود رہے اور اس کے بعد اب یہ سوچی جاری کی گئی ہے یہ سوچی اکیس ناموں کی ہے اس میں اکیس ناموں کا اعلان کیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے اور اس میں دو پورو منتری مانیش گروہور اور رکھریشن بیدی ان کو بھی ریپیٹ کیا گیا ہے جو پچھلی بار چنانو ہار گئے تھے حالانکہ اونپرکاش آدو بھی سرکار میں راجے منتری رہے انہیں بھی ریپیٹ کیا گیا ہے لیکن یہ ورطمان میں بھی ویدائک ہے نارنول سے اور ان کی ٹکٹ پر سنشے بنا ہوا تھا لیکن ان پر ایک بار پھر سے بھروسہ جتا دیا گیا ہے اپاٹی کی طرف سے ان کو چنانوی میدان میں اتار دیا گیا ہے یہ وہ چہرے ہیں تمام جن پر پاچی نے بھروسہ جتایا اور پورا سوشل انجینئرنگ کو لے کر کے بھی وشیس روپ سے دھیان رکھا گیا ہے کس سیچ سے کسے اتارنا ہے کس ورک کو کتنا پتنیدھتو دینا ہے یہ تمام مہتوپون پہلو جن کا دھیان رکھا گیا ہے وشیس روپ سے نارائنگر سے پاون سینی کو چنانوی میدان میں اتارا کیا ہے جو کی پہلے لادوہ سے ودایک رہے چکے ہیں ان کی سیٹ کو شفٹ کیا گیا ہے کیونکہ لادوہ میں ایک خود مکہ ونطری نائب سنگھ سینی چنانوی لڑ رہے ہیں مکہ ونطری نائب سینی چنانوی لڑ رہے ہیں